اس وقت پاکستان میں ایک گھمسان کی آئینی جنگ لگی ہوئی ہے قاضی فائز عیسیٰ اور شہباز زرداری سرکار پاکستان کے آئین میں ایسے شیطانی ترمیم کرنا چاہتے ہیں جس سے اس جالی فارم سنتالیس سرکار کو اگلے دس سال تک کوئی ہلان نہ سکے اور پاکستانی عوام کو غلامی کے شکنجے میں دبایا جا سکے اس بھیانک حدف کو حاصل کرنے کے لیے نو مئی جلسے واقعات کرائے گئے عمران خان پر قاتلانہ حملے کیے گئے اور جیل میں ڈالا گیا بلے کا نشان چھینا گیا اور پھر پی ٹی آئی کو الیکشن میں روکنے کے لیے بھرپور ریاستی جبر استعمال کیا گیا آٹھ فروری کے تاریخی دن عوام نے پھر بھی عمران خان کو ووٹ دیا تو جالی فارم سنتالیس سے حکومت بنا لی گئی اس کے بعد اس جالی حکومت کو بچانے کے لیے پہلے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں حکومت کو بانٹ دی گئی ٹریبینلز کو نکارہ بنا دیا گیا اور دوبارہ گنتی کی مد میں کئی سیٹیں چھین لی گئیں لیکن جسٹس منصور علی شاہ کی قیادت میں سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں نے اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے اس شیطانی ٹولے کے آگے بند پان دیا مخصوص نشستوں کے تاریخی فیصلے نے قاضی ٹولے کے عزائم پر پانی پھیر دیا لیکن قاضی ٹولہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی فیصلے ماننے سے انکاری ہے اور شہباز ذرداری سرکار غیر آئینی اورڈینیشن سے قاضی کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں قاضی اپنے من پسند ججوں سے مل کر مختلف وارداتوں میں مصروف ہے تاکہ اپنا شیطانی حدف حاصل کیا جا سکے اور حدف ہے پاکستان پر اس شیطانی ٹولے کا مکمل قبضہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندو خیل جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس نئی مختلف غان کے بارے میں عام تاثر ہے کہ یہ قاضی کی انگلیوں پر ناچتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ان ججوں نے پاکستان اور آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے یا قاضی سے وفا کا کیا یہ جج نہیں جانتے کہ قانون کیا ہے اور انصاف کیا ہے یہ ممکن نہیں کہ ان ججوں کو صحیح اور غلط میں تمیز نہ ہو عوام کدر کھڑی ہے پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے یہ سب جانتے ہیں اب ان ججوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ کسی ذاتی مفاد یا خوف کی وجہ سے پاکستان اور آئین سے غداری کریں گے یا اپنے حلف اور پاکستان سے وفاداری کریں گے کیا وہ ایک ایسے شخص جس میں ذاتی مفاد کے لیے آئینی قانون کی دھجیاں اڑا دی عوام کے حقوق پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ مارا اس سے وفاداری کریں گے یا پاکستان کے ساتھ وفاداری کریں گے قاضی یا پاکستان یہی وہ فیصلہ ہے جن سے ان ججوں پر تاریخ فیصلہ کرے گی اور تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی